سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود چائنیز پٹاکھیں دیوالی میں بکنے کے لیے تیار ہیں راجس و خوفیہ ندیشالے کے مطابق دیوالی کے موقع پر چائنیز پٹاکھیں بھارت میں پہنچنے لگے ہیں جبکہ ان کے بکری پر پابندی لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود دیوالی سے پہلے چائنیز پٹاکھیں بازار میں پہنچنے لگے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف ریوینیو انٹیلیجنس کی تازہ ریپورٹ کے مطابق بین ہونے کے باوجود چائنیز پٹاخیں بڑی تعداد میں بھارت آ رہے ہیں جبکہ دونوں دیشوں کے بیچ ویدیشی ویپار میں ایسے پٹاخوں پر روک لگائی گئی ہے غیر قانونی طریقے سے بھارت میں پہنچائے جا رہے چائنیز پٹاخوں کے استرود اور تنتر کا پتہ لگایا جا رہا ہے ڈی آر آئی نے سبھی جانچ اور خوفیہ ایجنسیوں کو چین سے آنے والے ہر سامان پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہے دیوالی کے موقع پر بڑھتے پردوشن کی وجہ سے سپریم کورٹ نے سال دوہزار سترہ میں اس کے استعمال پر پاوندی لگائی تھی مانا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی پاوندی کے بعد چائنیز پٹاخوں کا استعمال پوری طرح تھم جائے گا لیکن غیر قانونی طریقے سے اس کی تذکری جاری ہے ان پٹاخوں سے نکلنے والی گیس جان لیوہ ہونے کے ساتھ ست ہوا کو بھی زہریلا بنا رہی ہے وائیو پردوشن کی وجہ سے دنیا بھر میں بیمار لوگوں کی سنکھیا میں بیتہاش اب بڑھوتری ہو رہی ہے گلوبل ایئر دوہزار انیس کی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار سترہ میں دیش میں وائیو پردوشن کی وجہ سے بارہ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی کیندر اور دلی سرکار کا دعوی ہے کہ راجدھانی کی ہوا میں گھلا پردوشن 25 فیصدی تک کم ہو گیا ہے ایسے میں اگر دیوالی کے موقع پر پتی بندھت پٹاخوں کا استعمال ہوا تو نہ صرف سرکاروں کی کوششیں بیکار جائیں گی بلکہ دلی کی ہوا ایک بار پھر زہریلی ہو جائے گی رومان الوی گو نیوز